آپ کا نمازکار بھوپال میں بہت سواگت ہے بہت بہت شکریہ بھوپال کے نگری آپ کو کس قدر متاثر کرتی رہی ہے اور کتنی دفعہ آپ کا یہاں پر آگمن ہو چکا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں ویسے بھوپال اور بھوپال کے جو شروطہ ہے بہت پسند ہیں کیونکہ یہاں اردو زبان سمجھنے والے ہیں اور اچھی خاصی اچھی غزلیں سنتے ہیں پسند کرتے ہیں اور میرا اقی بار بھوپال آنا ہوا ہے یہاں میں نے کئی ریڈیو کنسرٹ بھی کیے ہیں اس کے علاوہ بی ای چیل کے پروگرام بغیر ہوتے رہے ہیں آپ نے بتایا کہ ریڈیو کے کنسرٹ میں بھی آپ شرکت کرتے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آقا اشوانی کے خصوصیت کو لے کے آقا اشوانی اور دردشن بہت بہت شکر گزاروں کیونکہ ان کی مادہم سے میں کئی جگہوں میں نے کنسرٹ کیے میں یہ بڑا ایک اہم مادہم سمجھتا ہوں آرٹسٹ کے لئے تو یہ بتائیں گے کہ سنگیت کی سوریلی دنیا سے آپ کا واسطہ کب اور کتنے بارس کی عمر میں ہوا بچپن سے شوق تو تھا لیکن میرے پوسٹ گراجویشن کے بعد میں نے وقالت بھی کی ہوئی ہے تو ایک انٹر کالیجر کامپٹیشن میں جگ جی جی سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے وہیں سونا تھا اس کے بعد پھر میں میوزک میں ہوں اور اس سے پہلے میں نے ایک سرسنگار فلم سنگیت سنگیت سنگیلن میں بھی ایوارڈ مجھے ملا تھا اچھا گھنشان بری کہے لوگوں کو خدا اوپر والا خوبصورت آواز کا حسن بخشتا ہے لیکن اس کی ملوڈی یا ماتھوری کو برکا رکھنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے تو آپ نے کون کون سے گروں سے سنگیت کی تعلیم لی اور کیا وشش سیکھا آپ نے آفتاب احمد خان صاحب ہیں ڈکٹر سوشیلہ تائی پہن کر پندی ترہ جارہ ہم شکلہ سے اب کلاسیکل میوزک کی تعلیم بھی حاصل کرتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میری تعلیم جگجی جی کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے اور انہوں نے مجھے بہت ہی میری حفظہ اوزائی کی ہے اور سنگر بننے کا منہ آپ نے کافی پہلے سے بنا لیا تھا یا پھر کوئی ایٹوست آئے آپ کی زندگی میں کہ تو آپ پوز سنگر بن گئے جب روزی روٹی کا سوال آتا ہے تو آدمی پہلے سوچتا ہے اس کے پروفیشن کرنے کے لیے لیکن جب جگجی جی سے ملاقات ہوئی تو میرے سے زیادہ وہ کانفیڈنٹ تھے کہ میں سنگیت میں اچھا کروں گا اس کے بعد میں میوزک میں ہوں جگجی سنگ صاحب کا ذکر آپ نے بار بار ہم سے باتشیت میں کیا ہے تو بتائیں کہ آپ کو انٹروڈیوز بھی انہوں نے ہی کیا تھا ایک آئل بم کے سریعے تو اس آئل بم کے بارے بتائیں کہ وہ کس پرکار سے آپ لوگوں کے پیچھ آئے میرا پہلی جو ریکارڈنگ ہوئی وہ جگجی جی کے مزگریشن میں ہوئی جب ان سے ملاقات ہی انہوں نے کہا میں ایک نیا آل بم لانچ کر رہا ہوں تو اس میں میری دو غزنیں تھی اس کے دو تین سال بعد انہوں نے ایک میرا سولو آل بم کیا ہے جگجی سنگ پریزنز گنشام واسمانی پورا آل بم میں نے اپنے طرف سے بھی کچھ آل بم ریکارڈ کیے تین سال ہوئے ایک آل بم ریلیز ہوا فگیٹ می نان جس میں میں نے کمپوز خود کیا تھا اور جگجی جی نے گایا ہم جائیں گے کہ اسی آل بم کی ایک مشہور غزل میں سے چھوٹی سی جھلا کھمار شتاہوں کے لئے ہو جائے تیری بے روخی اور تیری مہربانی یہی موت ہے اور یہی زندگانی تیری بے روخی اور تیری مہربانی یہی موت ہے اور یہی زندگانی بہت بڑی ہے اچھا جگی سنگھ صاحب سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور ظاہر ہے کہ وہ تو آپ کی آدھش ہیں ہی اور کون کون سے بڑے کراکاروں کو آپ ان کو اپنا آدھش مانتے ہیں میدی حسن صاحب کا میں بڑا فین رہا ہوں تلت محمود صاحب کی غزلیں ہیں غلام علی خان صاحب بیغم اتر صاحبہ ہیں تو جگی جی اور چترہ جی سے کافی متاثر ہوا ہوں غزل نے ایک کافی لمبا سا فرطہ کیا ہے اور اس پیٹ کافی بدلاؤ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ اتنے سمجھ سے جڑے ہوئے ہیں کیا خاص چینجز آپ پاتے ہیں غزل گائیکی کی فیل ہو یا غزل لکھنے والی بات ہو غزل گائیکی کا ایسا ہے کہ جو غزل کے ویسے بھی شروطہ ہیں وہ بہت لیمٹڈ ہیں کیونکہ اردو زبان سمجھنے والے بہت کم ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ غزل سنتے ہیں وہ اور کسی فارم آف میوزک کو پسند نہیں کرتے شاید کرتے بھی ہوں گے لیکن غزل کی اپنی ایک مختلف سی جگہ ہے اور غزل گائیکی کا جو مزہ ہے ڈرائنگ روم سیٹنگز میں یا چھوٹی محفلوں میں ہی آتا ہے اب اس کو کمرشلائز کر کے بڑے پیمانے پر آج ہزاروں کے آرڈینس ہوتی ہے لیکن بیسک جو آرڈینس غزل کی ہے وہ چھوٹی ہے اور غزل کے آرڈینس ہمیشہ برکران رہی گی اچھا آپ کو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ راک پاپ یا پھر ویسٹر میوزک کے بیچ غزل کہیں کھو گئی ہے غزل کی اپنی اہمیت ہے شیرو شائری ہے روزمرہ کی زندگی کو بھی غزل میں لائے جو گائن شلی اس میں کچھ پریوک کی ہیں ہیں غزل میں کچھ پریوک کی ہیں میں کوشش کرتا رہتا ہوں ایس ایک غزل میں نے ریکارڈ کی تھی پھول کھلے ہیں لکھا ہوا ہے توڑو مت اور مچل کر جی کہتا ہے چھوڑو مت تو اس الگ قسم کی غزلیں کوشش کرتے ہیں گھن شام جی پلی بیک سنگنگ میں بھی آپ کا دخل رہا ہے تو اس فیلڈ سے کیسے ناتجوڑا آپ نے میں نے سب سے پہلا میرا فلم سانگ ہوا تھا وہ ریکارڈ ہوا تھا جگجی جی نہیں گواہی تھی ایک فلم بن رہی تھی اے میرے دل اس میں میں نے چترہ جی کے ساتھ ایک ڈویٹ گایا ہوا تھا اس کے علاوہ میں نے فلم انکش میں بھی کچھ گیت گایا تھے جس میں ایک بڑا مشہور ہوا گیت اتنی شکتی ہمیں دینا داتا من کا وشواس کونزور ہونا اور کون کون سی فلمیں آپ نے کی اس کے بعد کتھا فلم میں دو گیت تھے اور کالکہ فلم میں بھی ایک گیت تھا اس کے علاوہ ہم ساتھ ساتھ ہیں میں کچھ پنگتیاں تھی ساتھوہ آسمان میں ایک گیت تھا حالی میں میں نے ایک سندھی فلم بھی کیا جس میں میں نے سندھی فلموں میں پہلی بار جگجی جی کو بھی گوایا شان انہوں نے بھی سندھی میں گایا ریچہ شرما ہے روکمہ راتھوڑ ہے اور میری بٹیا ہے شلپا انہوں نے بھی گایا کیا نیا سریجن کر رہے ہیں اس سمائے میں بھی کچھ آلبمز پہ کچھ میں نے ڈیووشنل آلبمز بھی کیے ہیں اس کے علاوہ میں نے سندھی کنٹمپریری میوزک میں بھی ان دنوں کافی کام کیا ہے ان دنوں ہو رہی آتنگوادی گھٹناوں سے آپ عام وجندہ سے آپ کیا مسئل دینا چاہتے ہیں کچھ ہے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں بس امن شانتی قائم رکھیں اپنے جو برادر ہیں برادرن ہیں جو نیبرز ہیں اپنے جو اپنے لوگ ہیں اپنے مذہب کے ہیں دوسرے مذہب کے ہیں ان سے پیار محبت میں پیش آئے یہی ہے دھرم صحیح معنی بھی دھرم تو یہی ہے اچھا نئی پرتفاؤں اس کے لئے آپ کا کیا کہنا ہے جو آج کل دور چلا ہے ریالٹی شوز کا کئی نئے نئے فنکار آ رہے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کو ایک بنا بنا پلیٹ فارم مل رہا ہے گائیکی کے لحاظ سے ریاز کے لحاظ سے اچھے استاد کریں اور اپنے میوزک کو بڑھائیں بس ایک ہی ارتجا ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا لوگ بیٹھ کے گانا سنا کرتے تھے آج کل لوگ بیٹھ کے گانا سننا ہی نہیں پسند کرتے تو تھوڑا جب کوئی آرٹس پریزنٹ کرتا ہے تو ان کو ذرا پیشنٹ سے سنیں کیونکہ وہ اپنی کچھ اچھی چیزیں ہمیشہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے نمسکار پھوپال سے باتشید کرنے کے لئے اتنا وقت دینے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ سنجی جی